بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عائشہ خان اور آج کافی دنوں بعد میں نے میٹھا بنایا ہے میرا بہت دل تھا کہ میں جو ہے ہیوج بہت زیادہ اور بڑا اور زیادہ کانٹیٹی میں جو ہے نا کچھ بناوں میٹھا پیسٹری کےک وغیرہ نا تو میرے پاس ایک تو سانچہ نہیں تھا اتنا بڑا نا پیسٹریز کا میں وہ لے کیا ہی پہلے اور اس کے بعد پھر جو ہے میں نے اپنی جو میری ایک وش تھی وہ پوری کی اور میں نے بچوں کو کھلایا چھوٹے بچے کھا کے جو خوش ہوئے جو ان کے چہرے پر خوشی تھی نا وہ میں آپ کو بتانی سکتی دیکھیں کتنی پیاری پیسٹریز بنی ہیں یہ یہ بلکل بہت مزیدار فجی پیسٹری تھی میں نے اس میں کوکو پاوڈر اور چوکلیٹ جو ہے وہ بہت اچھی کانٹیٹی میں یوز کی تھی اچھا جی یہ میں نے ون کے جی میدے ہی بنائی ہے اور جو اس کا مولد تھا وہ تقریبا کافی ہوئی تھا بڑا تھا مولد اور تقریبا میرے خیال میں 3 کےجی کےک کا وہ مولد تھا نا پین جو تھا پیسٹریز کا وہ میں لے کی آئی تھی تو اچھا میں نے اس میں زردیاں یوز کی ہیں یہ تقریبا کوئی 14 سے 15 زردیاں تھی وہ میں نے اس میں یوز کی ہیں اور اس میں میں نے 3 کپ چینی شامل کی ہے چینی جو ہے وہ 3 کپ ڈالی ہے یعنی کہ 3 پاوڈ 250 گرام ایک کپ ہے یہ جو میں آپ کو کپ نظر آرہا ہے میرنگ کپ نا یہ ہمارا سوری میرنگ ایک ہمارا چائے والا کپ ہے وہ اور اس میں میں نے سوا کپ کہہ لیا اس میں میں نے آئل یوز کیا ہے اور اس کو میں نے مکس کر کے زردیوں کو آئل کو اور چینی کو پیسی بھی چینی کو بھر پہ میں نے پیسی تھی اور اس میں میں نے جو ہے ونیلا ایسنس شامل کیا تقریبا دو بڑے چمچ بھر کے اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا تاکہ یہ فلفی ہو جائے ایک کپ میں نے اس میں دودھ ڈالا تھوڑا سا مجھے کم لگ رہا تھا تو پھر میں نے جتنا تیل ڈالا اتنا ہی دودھ ڈالا تقریبا سوا کپ نا اور اس کو میں نے اچھے سے بیٹ کر لیا اور اس کے بعد میں نے ون کے جی میدہ لیا تھا ون کے جی میدہ لے اس میں میں نے اب جو میں نے یوز کیا یہ میئرنگ کپ ہے یہ والا ایک کپ میں نے جو اس میں کوکو پاورڈر شامل کیا تھا اور 3 ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں ڈالا تھا بیکنگ پاورڈر اور half teaspoon تقریباً baking soda تو مجھے huge چیزیں بڑے چیزیں بنانے کا یعنی زیادہ quantity میں بڑی بڑی بڑا شوق ہے ابھی مجھے شوق ہو رہا تھا کہ میں huge قسم کا pizza بناوں بڑا سا اور وہ بچوں کو کھلاؤں لیکن میرے پاس وہ اتنا بڑا پین نہیں تھا اتنا بڑا دیکچہ نہیں تھا میں دیکچہیں baking کرتی ہوں لیکن انشاءاللہ next جو ہے میرا وہ یہی مشہن ہے کہ میں بہت بڑا دیکچہ بھی لے کے آؤں گی اور بہت بڑا جو ہے وہ پین بھی کوشش کروں گی لے کے آؤں پیزا کا تو وہ پھر میں نے جو ہے بچوں کو بنا کے وہ کھلانا ہے مجھے بہت شوق ہے کہ اس طرح کی چیزیں مزے مزے کی بنا کے بچوں کو کھلاؤں اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بچوں کی جو چہرے کی خوشی ہوتی ہے نا جو چمک ہوتی ہے وہ دیکھ کے میرا تو خود دل بڑا جو ہے وہ بہت دیروں دیر میرا جو ہے میرا اپنا خون بڑھتا ہے دیروں دیر نا بچے تو جو خوش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ دیکھئے بیٹر سارا جو ہے میکس ہو گیا ہے اچھا یہ زیادہ کونٹیٹی میں تھا تو میری جو وہ ہے بیٹر میرا وہ بھی بچارہ جو ہے کافی تھوڑا سست پڑ گیا تھا لیکن پھر بھی میں نے کام چلا لیا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو پین اور اس میں میں نے جو ہے بیکنگ اپنی سٹری میں میں نے کیا کہتے ہیں اس پیپر کا نام اکثر بھول جاتی ہوں بٹر پیپر وہ اچھے سے لگا کے آئل لگا کے اور یہ اپنا بیٹر جو ہے وہ اس میں ڈال دیا دیکھیں کتنا بھرا ہوا ہے یہ تھوڑا سا خالی تھا اور اس کو میں نے جو ہے دیکچے میں دیکچہ پہلے سے میں نے پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا اور اس کو جو ہے میں نے دھکن دھک کے اور دوبارہ اس رکھ دیا اس کے اوپر میں نے ایک گلاس کا لڈ بھی رکھ دیا تھا اور یہ میں نے تقریبا 45-55 منٹ کے بعد چیک کیا تھا تو ابھی یہ تھوڑا کچھا تھا سینٹر سے اس کو میں نے 20 منٹ اور دیا تو یہ دیکھیں بلکل تیار ہو گیا بہت اچھا شاندار اور مزیدار سا بنا تھا اور اس کو میں نے ایک دن رکھا تھنڈا کرنے کے لیے اور اس کے بعد اگلے دن میں نے اس کی فوسٹرنگ کی تھی تو بہت جو ہے یعنی جو اس کے پر میں نے گارنشنگ کیا کہتے ہیں اس کو گناش لگایا تھا وہ یہ دیکھیں اچھا اس کا جو اوپر کا ڈوم تھا نا یہ کافی زیادہ تھا 1 kg کا تو اچھا خاصہ بنا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر سے ڈوم اتار لیا ہے تو اس ڈوم کی بھی میں نے پیسٹریز بنا دی تھی وہ تھوڑی سے ان کی لوگ انٹائیڈی سی لیکن اس کی بھی پیسٹریز میں نے بنائی تھی تو تقریبا یہ 60 پلس جو ہے وہ پیسٹریز بنی تھی اور اچھی یعنی کہ ایک چھوٹی چھوٹی نہیں اچھی کونٹیٹی میں جیسے بزار کی ہماری ہوتی ہیں لیکن یہ تھا کہ یہ میری جو ہیں ذرا اچھائی میں تھی ہائٹ میں اور ویسے جو ہوتی ہیں وہ ریکٹینگل میں ہوتی ہیں بزار کی جو ہوتی ہیں اسی سائز کی پیسٹریز تھی ہیں تو یہ اس پہ میں نے جو ہے گناش اس کا تیار کیا تھا چوکلٹ ڈال کے دھر ساری چوکلٹ ڈال کے دودھ اور تھوڑی سی چینی بھی مکس کی تھی کیونکہ ایک چوکلٹ پاودر کا میں نے بہت زیادہ یوز کیا تھا تو تھوڑا سا وہ تلک ہوتا ہے چینی بہت زیادہ میں نے ڈالی تھی چینی بھی اس میں تقریباً تین کپ لیکن پھر بھی تھوڑی سی جو ہے میں نے چینی شامل کی تھی اس میں گناش بناتے ہوئے اور یہ میں نے اس کے پر گناش جو ہے وہ سارا سپریٹ کر دیا یہ کونے سے نا ٹپک رہا تھا چشمے کی طرح تو میں نے اس کے نیچے لگا دیا چمچ سپون لگا دیا اور واپس جو ہے اس کو ڈالتی جا رہی تھی اب یہ کافی جو ہے تھنڈا کر لیا میں نے اس کے پر پر میں نے سوچا کہ تھوڑے سے یہ جو کھانے والے موتی ہوتے ہیں ای ٹیبل یا ای ٹیبل جو بھی ہوتے ہیں بہرحال وہ میں نے اس کے اوپر لگا دیا تھے بچے بڑا خوش ہوئے دیکھ کے اور جب ان کو میں نے کھانے کے لیے تو بچے پوچھنے لگے یہ موتی ہیں یہ کھالے تو اتنے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے تو میں نے کہا ہاں یہ کھانے والے ہیں کھالو تو بہت بچے خوش ہوئے نا اور میں نے بچوں کو بنا کے باٹی تو مجھے بہت مزہ آیا بہت زیادہ مزہ آیا جی جناب تو یہ میں نے اس کے اوپر جو ہے گارنشنگ کر لی تھی موتیوں سے اور ساتھ ساتھ یہ میری بیٹی بھی جو ہے وہ بھی مدد کر رہی تھی مدد کیا کر رہی تھی ابھی میں نے دیکھئے گا آگے شاید آپ کو نظر آئے دو پیسٹریز جو ہیں وہ کٹ کی تو ان کے اوپر اس نے شاید کوئی بسکٹ کا چورا تھا بسکٹ کا یا کیا تھا پتہ نہیں میں تو کٹنے میں لگی تھی وہ اسی چکر میں میرا تھوڑا سا یہ ٹیڑی بھی ہو گئی پیسٹریز نا جو یہ پاس بیٹھی بچی جو چھڑکھانی کر رہی تھی اچھا جی نیکس میرا ہے کہ میں بچوں کو کوئی کھلاوں گی سیوری چیز یہ دیکھیں یہ آگیا یہ میں آپ کو بتا رہی تھی یہ دو سائیڈ میں بسکٹ کا چورا جو ہے وہ لگا رہی ہے تو نیکس میں بنا کے کھلاوں گی بچوں کو کوئی سیوری چیز اور اسی طرح ہیوش تو مجھے بہت شوق ہے کیونکہ میں یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں اتنی بڑی بڑی جو ہیوش ہیوش چیز لوگ بناتے ہیں مجھے بھی اس طرح کا بہت شوق ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں پوری یہ بڑی ٹری تھی اچھی جس میں میں نے یہ رکھا ہے پہلے ایک اور ٹری تھی اس میں یہ پوری نہیں آ رہی تھی تو پھر میں نے اس کو ٹرانسفر کیا تھا دوسری والی میں یہ دیکھیں اس طرح کہ میں نے اس کی سلائس کٹ کر لیے تھے اس طرح میں نے بہت دنوں بعد بیکنگ کیے کچھ گرمی بہت تھی کچھ میں نے بریک لے لیا تو کافی دنوں بعد کیے لیکن اب انشاءاللہ میں اس کو جاری رکھوں گی اور کچھ نہ کچھ بیکنگ کی مزے دار سی چیزیں بناتی رہوں گی آگے عید آ رہی ہے تو اب انشاءاللہ عید کی جشش شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں کتنی ساری پیسٹریز تیار ہوئی تھی بہت مزے دار بنی تھی اور اسی طرح کوئی نہ کسی نہ کسی اچھی رسمیں ملتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے